موسیقی اسلام علیکم ایک تازہ ترین خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں بارہ حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو میری انتہائی مختصر ہوگی لیکن چونکہ امپورٹن خبر ہے میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں بسیدلی دو خبریں ہیں ایک خبر ہے انڈیا کے حوالے سے انڈیا شیئیوں کے حوالے سے ایک خبر ہے اجمال میں سکولوں کے حوالے سے سکول کھلنے کے حوالے سب سے پہلے میں آپ کو خبر دے رہتا ہوں اجمال کے حکومت نے میکمت تعلیم سے مل کر جو کرائیسٹ منیجمنٹ کمیٹی سے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اجمال کے جتنے بھی سکول ہیں نہیں کھولا جائے گا بلکہ گھر سے تعلیم دی جائے گی تمام طلبہ کو سو فیصد طلبہ کو سکول نہیں بیجا جائے گا بلکہ یہ طلبہ اور تعلیمات کھر بیٹھے تعلیم حاصل کریں گے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اس سے پہلے مختلف ریاستوں نے فیصلے کر رکھے ہیں کہ جس کی مرضی ہے وہ سکول جائے اس مرضی ہے وہ کھر بیٹھ کر پڑے کچھ نے پچاس فیصد کیا بہرحال اجمال کی حکومت نے ایک ایسا علاق کیا ہے اور اس علاق کا مقصد آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام جو طلبہ ہیں ہنڈر پرسنٹ طلبہ جو ہے وہ ای لرنیں کریں گے یعنی گھروں میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کریں دوسری خبر جو ہے وہ انڈین شہنیوں کے حوالے سے ہے کہ انڈیا کی حکومت نے اپنے شہنیوں کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ وہ براستہ یو اے ای دبیئی آہودہ بھی سعودی عرب کوئیت یا کسی دیگر خلیجی ملک کا سفر نہ کریں اور وہ لوگ جو اس وقت بطور ٹرانزٹ پیسنج یو اے ای میں پھنس گئے ہیں ان کو انڈین گورنمنٹ نے ادائی کیا ہے کہ وہ اپنے ملک واپس آ جائیں اور یہاں سے اگر انہوں نے سعودی عرب جانا ہے قویت جانا ہے یا کسی دوسرے ملک جانا ہے تو براہ راست اس ملک جائیں اور وہ بھی اس وقت جائیں جب وہاں کی اور بندیاں ختم ہو جائیں اور ایسا کرنے سے وہ یو اے ای میں پھر سکتے ہیں آپ کی علم میں ہوگا کہ یوں براستہ براستہ یوں اے ای اگر آپ انڈیا یا پاکستان سے سعودی عرب یا قویت جائیں تو آپ کو ائرلائن کا ٹکٹ کچھ احضہ ہیں یہ سستہ پڑتا ہے اور یہی وجہ ہے بہت سے لوگ اس روٹ کا انتخاب کرتے ہیں لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس وقت اس ہینکڑوں کی تعداد میں انڈیا شہری جو ہیں وہ یوں اے ای میں پھنس کے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اچانک سعودی عرب اور قویت نے اپنے بارڈرز بن کر لی ہیں دیگر ملکوں سے آنے والی پروازوں پر پابندی آئے کر رکھی جس کی وجہ سے وہ مسافر جو انڈیا سے براستہ تو بھئی یا عبودہ بھی کوئیت یا سعودی عرب جانا چاہتے تھے وہ وہاں پر فسکے ہیں جو جو اس وقت شدی مشکلات کا شکار ہے اب ایسے شہریوں کے لیے ان کی حکومت نے دو آپشن پیش کی ہیں ایک ہے کہ وہ وطن واپس آ جائیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ وہاں پر اس وقت تک انتظار کریں جب تک دوسرے ممالک کے ائرپورٹس نہیں کھلتے البتہ وہ لوگ جو کہ تمہیں مشکلات کا شکار ہے ان سے کہا جائے جب اس طور پر اپنے وطن واپس چلے جائیں اور جب کسی بھی ملک کی سرخدیں مکمل طور پر کھل جائیں تو بجائے واید عبودہ بھی براہِ راست اس ملک کا سفر کریں یہ ان کے خط کے لیے یہ ان کے خط یہ بہتر ہوگا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا اللہ